ہزرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد의 قیس کا ایک سردار حضرت عشج رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ عبد의 قیس کے ایک صحابی تھے اور وہ سردار تھے قبیلہ عبد의 قیس کے حضرت عشج رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ بات چیز ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو دو نصیحتیں فرمائی دو نصیحتیں ان کو فرمائی لیکن یاد رکھیں وہ سکھانا صحابہ کو تھا صحابہ نے ہمارے تک پہنچایا صحابی فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بھی قریب بیٹھا تھا میں بھی سننے لگ میں نے سنا آپ علیہ السلام اس کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایشہ دو کام کیا کر دو خسلتیں اچھی خسلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں اب اچھی خسلتیں ہم دیکھیں کہ اچھی خسلتوں والے انسان تو پتہ نہیں کہاں چلے گے اب تو اچھی خسلتیں کسی کسی کے اندر ہیں وہ بڑا ہی خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہے اس دور کے اندر جس کے اندر اچھی خسلتیں پائی جاتی ہیں زیادہ تر تو بد خسلتیں ہیں انسان کے اندر بری خسلتیں پائی جاتی ہیں اور کتنی بری خسلتیں ہیں جھوٹ بولنا بد نظری کرنا دھوکہ دینا وقت پر کسی کو قرض واپس نہ کرنا کتنی بے شمار بری خسلتیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عشق دو خسلتیں ہیں اچھی خسلتیں اپنے اندر سنے تو صحیح ہمیں اسلام کیا ذکارہ ہے ہم کدھر چل رہے ہیں حضرت عشق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اچھا فرمایا کہ اے عشق اپنے اندر دو خسلتیں جو پیدا کرنی ہیں اچھی وہ یہ ہے ایک تو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے نرمی پیدا کرنی ہے حلم برتباری اپنے اندر پیدا کر نرمی پیدا کر ایک خسلت اچھی اپنے اندر یہ پیدا کر کہ اپنے اندر نرمی پیدا کر اچھی خسلتوں میں سے ایک خسلت یہ اب دیکھیں کہ نبی کس کو فرما رہے ہیں صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کون ہیں جن کے لئے قرآن مجید میں رب زلجلال نے اشارت فرما دیا کیا کہ رضی اللہ عنہ ورزولانہ نبی یہ میں ان سے راضی ہوں مجھ سے راضی ہوں ہم دیکھے تو صحیح کہ یہ کہا کن کو جا رہا ہے سکھایا کن کو جا رہا ہے آج اگر ہم اپنے آپ کو اگر وہ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اگر اپنے آپ کو جنتی نہیں کہتے تو ہم کیا چیز ہے آج کسی سے بھی پوچھ رو ہر بندے نے اپنے آپ کو جنتی ہونے کا ٹھیکے دار سمجھا کہ جی میں ہی جنتی ہوں میری اچھائی میرے اندر بہت اچھائی ہیں وہی جو اچھائیاں ہمارے اندر ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس سے کتنی زیادہ جو برائیاں اندر پائی جاتی ہیں اس کا کیا کریں گے ایک تو خسرت نبی علیہ السلام نے اچھائی فرمایا کہ اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ حلم برد باری برداشت پیدا کرو نرمی پیدا کرو نرمی بلاشر صلی اللہ رب عزیز الجلال کو بڑا پسند ہے اور دوسرا کسی کام کے اندر جلدی نہ کرنا العجلت من الشیطان جلدی کا کام کیا ہے وہ جلدی کا کام شیطان کا ہے جلدی کرنا کسی کام کے اندر بھی جو بھی ہم معاشرے کے اندر کوئی کام کر لیں دیکھ لیں نہ تو ہمارے اندر برداشت ہے نہ تحمل ہے نہ برد باری ہے اور نہ ہی ہم کسی کام کو تحمل سے کرتے ہیں کام سے تسلی سے کوئی کام نہیں جلدی جلدی کام کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں